جمہو کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے شرنگر میں بادل فٹا ہے بادل فٹنے سے دمپتے سمیر چار لوگوں کی موت ہوئی ہے موقع پر پولیس نے پہنچ کر شعوں کو قبضے میں لیا ہے جینکے سے بڑی جانکاری جہاں بادل فٹنے سے بڑا حادثہ ہوا ہے پراکردی کاپدہ جمہو کشمیر کے شرنگر میں بادل فٹا ہے بادل فٹنے سے چار لوگوں کی موت کی خبر ہے شرنگر میں بادل فٹا ہے جہاں چار لوگوں کی موت کی خبر بادل فٹنے سے دمپتی سعید چار لوگوں کی دردناک موت کی خبر سامنے آ رہی ہے جینکے سے ہمارے بیروہیڈ جاوید اس خبر پر زیادہ جان کر دیں گے جاوید بادل فٹا ہے شرنگر میں اور ایک دردناک حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے چار لوگوں کی موت کی خبر ہوئی سامنے آئی ہے جی بلکل شبشیر آج دوپر گاوپا موسمیات نے پیشنگ ہوئی کی تھی کہ وادی میں موسم خراب ہو جائے گا تو اس حوالے سے آج دوپر کے بعد موسم بری طرح سے کشمیر گاتی میں خراب ہو گیا اور بارشوں کا اقنات ہم نے والا سلسلہ شروع ہے ابھی بھی تو اس بھی بہت بری خبر جو آ رہی ہے جنہوں بھی کشمیر کے پلواما سے بھی ایک بادل فٹنے کی خبر آ رہی ہے اور پرگام علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے دو لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور پلواما میں بھی دو لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے بتا جارہا کہ وہاں پہ بھی بادل فٹے تھے اس حوالے سے جو تحصیلات بتائی جاری ہے کہ واجی کشمیر میں دو مختلف مقامات پہ بادل فٹنے سے اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں ایک جوڑے سمیت چار افراد احلاق ہو چکے ہیں تو ذرائع کے مطابق آج دوپر جنہوں بھی کشمیر کے پلواما زلہ کے پاہمپور کے بجپار علاقے میں فاطر فٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شکر دلال احمدہان جی جس کی عمر پچیس سال بتائی جاری ہے اور اس کی بیوی روزیہ جان جس کی عمر بھی پچیس سال بتائی جاری ہے دو افراد کی موت واقع ہوئی ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو واجی کشمیر بڑھگام سے لگے مجھ پتری علاقے میں بھی ایک انچائی والی علاقے میں گاس کے میدان میں آسمانی بجلی گرنے سے دو افراد کی موت واقع ہوئی ہے تو یہاں پہ ان ازدان ہونے والوں کی شناکت جو ہے تاجہ بیگم جزو عبدالستمت چوپان کی بیوی بتائی جاری ہے اور محمد سلطان چوپان دماغ گلام محمد چوپان ساکی نے گرویت کلان کے بطور ہوئی ہے تو یہ دو واقعات اور خوبناک واقعات بجلی گرنے سے اور عدل فٹنے سے یہ موت واقع ہوئی ہے تو اس حوالے سے بڑی محنتوں کے بعد جو پولیس نے سب سے پہلے ان لاشوں کو وہاں پہ آخری رسومات کے لیے لے جایا گیا لیکن ابھی بھی بجلیاں چمک رہی ہے اور زوردار بارشیں ہو رہی ہے واجی کشمیر میں جاوید موسم کو لے کر کیا جانکاری ہے آنے والے اور کچھ دنوں تک اس پرکار کے سطحیاں ہاں پر بنی رہ سکتی ہیں جی بلکل موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موسم ویباد کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اس حوالے سے پہلے سے ہی جو اونچائی والے علاقے ہیں ان اسٹیٹیو میں جو ہے مقام ہے موسمیات یا ڈیزاسٹر منیجمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ زیادہ ہونچائی والے علاقوں میں نہ جائیں احتیاط برتے کہیں کہیں بھی اگر بالائی علاقوں کی بات کریں پالی چھتروں کی بات کریں وہاں پہ برباری کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے ہونچائی والے علاقوں میں اور وہاں پہ بھی لوگوں کو اپیل کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جانے سے گریز کریں لیکن یہ احضہ لگ رہا ہے کہ یہ دو لوگوں کے آزمانی بجلے گرنے سے موت واقع ہوئی ہے ابھی جو غیر اطلاعات مصدقہ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے یہ گاس کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ جو بیڑ بکری ہیں وہ چرواتے ہوں گے یا گاس لینے کے لیے ہوں گے تو اونچائی والا علاقہ ہے کیونکہ وادی کشمیر کے ایرز گرد جہاں اونچائی والے پہاڑ ہیں خوبصورت برم سے لوگی چھوڑیا ہے تو خاص طور پر آج موسم میں گزشتہ کئی دنوں سے لگاتا ہے یہ بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے اور آج بادل فٹنے اور آسمانی بجلی کرنے سے چار لوگوں کی موت وقت ہوئی ہے چلے بہت شکر جاوید اس پوری جانکاری کے لیے تو بادل فٹنے سے بجلی کرنے سے چار لوگوں کی موت کے خبر سامنے آ رہی ہے جاوید ہمارے بیرو ہیڈ جینکے سے پوری جانکاری دے رہے تھے